بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلیبی جنگ اس جنگ کو کہا جاتا ہے اس کا اعلان عیسائیوں کا روحانی پیشوا کرے اور بیت المقدس کے حصول کیلئے لڑی جانی والی مشہور زمانہ جنگوں کے علاوہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی چند جنگیں ایسی تھی ان کو سلیبی جنگ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پوپ نے چھیڑی تھی اس سلسل کی آخری سب سے بڑی جنگ تیرہ سو چینوے میں پچیس ستمبر کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف موجودہ بلغاریہ میں لڑی گئی اسے جنگیں نیکوپولس کہا جاتا ہے اس جنگ میں فرانس، جرمنی، ہنگری، بلغاریہ اور وینس سمیت آدھے یورپ کی فوج عثمانیوں کے بریازم میں بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لئے امڈ آئی یہ سب افواج پوپ کے ترکوں کے خلاف جنگ کے اعلان کے باعث جمع ہوئی اور پھر نیکوپولس کے میدان میں وہ عظیم اور شان مورکہ ہوا جس نے نہ صرف عثمانیوں کی پوری یورپ پر داگ بٹائے بلکہ سریبی جنگوں کے سلسلے کا بھی ہمیشہ کیلئے خاتمہ کر دیا جنگ میں عثمانی مسلم افواج کی قیادت بایزید اول کے ہاتھ تھی جسے اپنی شجاعت اور برک رفتاری کے باعث یل درم یعنی بجلی کی کون کہا جاتا تھا بایزید شراب کا رسیہ تھا اس سے پہلے تمام عثمانی حاکم خدا خوفی رکھنے والے اور دین کے احکامات پر چرنے والے تھے لیکن جب بایزید اس معاملے میں ان سے مختلف تھا البتہ جب اس نے دیکھا کہ پورا یورپ ہی اس کی خلاف کڑا ہو گیا ہے تو اس نے نہ صرف شراب نوسی سے توبہ کی بلکہ فتح کی صورت میں اپنی سلطنت میں کئی مساجد بنانے کا بھی احد کیا مشہور ترک معارض شکر اللہ کے مطابق اس جنگ میں ساٹھ ہزار عثمانی فوجوں کا مقابلہ ایک لاکھ تیس ہزار سلیبیوں سے ہوا لیکن بایزید کی حکمت املی اور فرانسیسی دستوں کی جلبازی کی وجہ سے عثمانی افواج میں گھر جانے کے سبب سلیبیوں کو اتنا گہرہ دچکہ لگا کہ پھر تازہ دم عثمانی افواج کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہ رہی اور وہ بھری تر شکست سے دوچار ہوئے شاندار فتح کے ذریعے نہ صرف ترکوں کی شان میں اضافہ ہوا بلکہ کاہرہ میں مقیم عباسی خلیفہ نے بایزید اول کو سلطان کا خطاب بھی دیا یوں بایزید پہلے عثمانی حاکم بنے جنہ سلطان کہا جانے لگا